اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمنہ سورہ آراف آیت نمبر 151 کے بعد یہ 19 رکو ہے ان اللہزین اتخذ العجلہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اخذ کر لیا یعنی بنا لیا عجلہ یعنی بچھڑے کو معبود سین ان قریب یعنی کہ وہ ینالو کا مطلب ہوتا ہے پہنچیں گا ان سب کو غزب میں ربہم ان کے رب کی طرف سے وزلہ اور زلت بھی فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں وقذالکہ اور اسی طرح نجز المفترین اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں مفترین افترہ باننے والوں کو یعنی کہ جھوٹ باننے والوں کو والہ زینہ اور وہ لوگ جو عمل و سیعات تھی اور ان سب نے عمل کیے سیعات یعنی برے ثم مطابو اور پھر وہ انہوں نے توبہ کر لی سچے دل سے جس نے توبہ کر لی ممبادیہا اس کے بات سے فآمنو پھر وہ سب ایمان لے آئے انہ آمنو پھر وہ آمنو اور وہ سب ایمان لے آئے انہ رب کا بے شک آپ کا رب ممبادیہا اس کے بات سے لہ البتہ غفور الرحیم بخشنے والا ہے رحیم ہے رحم فرمانے والا ہے ولمہ اور جب بھی سکتا تھہرے ان موسیٰ غدبو تھہرا موسیٰ علیہ السلام سے غصہ انہوں نے لے لیا تختیوں کو اٹھا لیا یا لے لیا تختیوں کو وفی نسکھتیہا اور اس کے نسکھے بھی ہدن ورحمتن ہدایت ہے اور رحمت ہے لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے جو ہم وہ سب لِرَبِّهِم ان کے رب کے لیے يَرْحَبُونَ وہ سب درتے رہتے ہیں وَخْتَارَا اور اختیار کر لیا یعنی چن لیا موسیٰ علیہ السلام نے قوم ہو ان کی قوم سے قوم ہو ان کی قوم سے سبعین رجولن یعنی کہ سبعہ یعنی سیونٹی سیون اور عین لگ گیا یعنی سبعین ہو گیا تو سیونٹی رجولن مرد یعنی انہوں نے سیلیک کر لیا اپنی قوم میں سے سیونٹی مرد لِمِقَاتِنَا ہماری وعدے کی جگہ یا وعدے کی وقت مِم یہ جگہ کے لیے بھی آتا ہے لیے ہماری مِقَات یعنی ہماری وعدے کی جگہ کے لیے ہماری وعدے کی وقت کے لیے فَلَمَّا پھر جب بھی اخذ کر لیا یعنی پکڑ لیا ان سب کو رجفتو یعنی کہ زل فَلَمَّا اخذت هُمُ الرَّجْفَتُو پھر جب اخذ کر لیا یعنی پکڑ لیا ان سب کو یہ تا اس کے لیے آ رہا ہے کیونکہ رجفتو یہ فیمنین ورڈ ہے اس کے لیے تا آ رہا ہے پکڑ لیا ان سب کو زلزلے نے قَالا انہوں نے کہا ربی اے میرے رب لَو شِئْتَ اگر تُو چاہے اَحَلَقْتَهُمْ تُو حَلَاق تُو حَلَا حَلَقْتَهُمْ اَحَلَقْتَهُمْ تُو حَلَاقْ کر دے ان سب کو من قبل اس سے پہلے تُو حَلَاقْ کر دے ان سب کو اس سے پہلے وَعِيَایا اور مجھے بھی کیا تُو حَلَقْ یعنی حَلَاقْ کر دے گا ہمیں بِمَا اس سے جا فَعَلَ صُفْحَاؤ کیا بے وقفوں نے مِنَّا ہم میں سے انہیا اِلَّا فِتْنَةُونَ نہیں یہ مگر تیری آزمائش فِتْنَةَ کا مطلب اُتْعَزمائش تو دل لو تو گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اس سے منتشا جسے تُو چاہتا ہے وَتَحَدِی منتشا اور تُو ہدایت دیتا ہے جسے تُو چاہتا ہے اَنْتَ وَلِيُّنَا تُو ہمارا ولی ہے یعنی تُو ہمارا دوست ہے فَقْفِرْ لَنَا فِرْ بَقْشْ دے غَفَرَا رَئِ تُو بَقْشْنے لَنَا ہمارے لئے وَرْحَمْنَا اور رحم فرما ہم پر وَأَنْتَ خَيْرُ وَغَافِرِينَ اور تُو بہتر بَقْشْنے والا ہے وَقْتُبْ اور لِخْتِ لَنَا ہمارے لئے فِي هَذِهِ دُنْيَا اس دنیا میں حسنتاً بھلائی وَفِلْ آخِرَتِ اور آخِرَت میں بھی اِنَّا بے شک ہم خُدنا ہم ہدایت دیئے گئے الے کا تیری طرف قولا اس نے کہا یعنی اللہ پاک نے فرمایا عذابی میرا عذاب اُسیبو علف میں میں پہنچا دوں گا بھی اُس کو من اشاو جسے میں چاہتا ہوں وَرَحْمَتِ اور میری رحمت وَسِيَتْ كُلَّ شَئِن وَسِيْهِ هَرْ شَئِ پر فَسَأْقْتُبُوْحَ پھر فَمَطْلَبْ پھر سینیانِ انکریب علف میں قَتَبَ رَيْسْكَرُوْتْ میں لِخْ دوں گا ہاں اُس کو لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لئے جو يَتْتَقُونَ وہ سب تقویٰ کرتے ہیں پرویزگاری کرتے ہیں وَيَتْتُونَ زکاة اور آتا کرتے ہیں زکاة وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو ہم وہ سب بھی آیاتینا ہماری آیاتوں سے يُعْمَنُونَ وہ سب ایمان لاتے ہیں الَّذِينَ وہ لوگ جو يَتْتَبِعُونَ وہ سب اتباع کرتے ہیں یعنی فالو کرتے ہیں رسول نبی الامی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی رسول نبی الامی رسول نبی الامی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے وہ وہ جو يَجِدُونَ وہ سب پاتے ہیں وَاونُنْ سب وہ سب وَجَدَ کا وَاو ہڑ گیا ہے جد یعنی کہ وہ پاتے ہیں ان کو مکتوباً لکھا ہوا اندہم فی توراتی وَلَنْجِبِي ان کا نام توریت اور انجیل میں ہے تو اس کے لئے لکھا ہوا ہے ان کے پاس توریت میں اور انجیل میں یا امرہم وہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امر یعنی کہ حکوم دیتے ہیں ان سب کو بالمعروف بھلائی کا وینہاہم اور وہ منع کرتے ہیں ان سب کو ان المنکرات یعنی برے کاموں سے ویحلو لہم التیبات اور وہ حلال ٹھہراتے ہیں ان سب کے لئے تیبات یعنی پاکیزہ چیزوں کو ویحرمو علیہم الخبائثہ اور وہ حرام ٹھہراتے ہیں ان پر خبائث یعنی کہ ناپاک چیزیں ویدعو اور وہ اتار دیتے ہیں انہو ان سے اس رہم ان کا بوجھ والاغلال اللہ تی کانت وہ اتارتے ہیں آپ سے لسل کی بات ہو رہے ہیں اتارتے ہیں ان سب سے اغلالن یعنی توک اللہ تی وہ جو کانت تھی علیہم ان سب پر فاللزینہ پھر وہ لوگ جو آمن و ایمان لے آئے بھی اس پر وعذر روہو اور انہوں نے ان سب نے تعظیم کی ہو ان کی اب صلی اللہ علیہ وسلم کی وناصر روہو اور ان سب نے مدد کی ہو وطبع اور ان سب نے پیروی کی نور کی اللہ ذی وہ جو نازل کیا گیا ان کے ساتھ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُوا اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَهِی لوگ ہیں ہم وہ سب مفلِحُونَ فَلَا پانے والے یعنی کہ کامیاب ہونے والے صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبیل کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم